ڈلی بی جے پی کے سانسد پریوی شورما نے کچھ دن پہلے کانگریس اور آماد بھی پاتھی پہ رہوپ لگایا تھا کہ ان کے کارے کارکال میں سرکاری زمین پر عبید طریقے سے مسجد قبرستان کا قبضہ ہوا ہے ڈلی الپسنگ کیک آئیوگ نے بی جے پی سانسد کے آروپوں کی جانچ کے لیے پانچ سجد سے کمیچی بنائی ہے اس کو دس دن میں اپنی ریپورٹ دینی ہے آئیوگ کے عدیقش کا کہنا ہے کہ دلی اگلے کچھ مہینوں میں چناؤ میں جانے والی ہے اس سے پہلے بی جے پی اپنے بیان بازی کر ماحول بگاڑنے کا کام کر رہی ہے اس بارے میں دلی الپسنگ کیک آئیوگ کے عدیقش زفرال اسلام سے بات کیا محصم واد داتا انل کمار سنگھ نے جی پی کے سانسدوں نے آروپ لگایا کہ دلی کے کئی لاکھوں کے اندر اوید مسجدوں کا نرمان کیا جا رہا ہے وہ بھی سرکاری زمین کے اوپر ایسے میں ہم بات کریں گے دلی الپسنگ کیک آئیوگ کے جو کمیٹی کے عدیقش ہیں ڈاکٹر جفرال اسلام خان صاحب سے جفرال صاحب کیا واقعی میں ہی دلی میں سرکاری زمین کے اوپر اس طریقے کی مسجد یا کسی دوسری سمدائے کے لوگوں کا نرمان ہو رہا ہے یہ ایک مسئلہ یہاں پر ہمیشہ سے ہے آج سے نہیں چالیس پیجا سال سے ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ستر سال سے لوگ جو ہے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں پر مندر بنا رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں گردوارہ بنا رہے ہیں جرش بنا رہے ہیں اپنے گھر بنا رہے ہیں جگیاں بنا رہے ہیں یہ ایک مسئلہ ایک ہے لیکن اس کو جو ہے کوئی کمینل کلر دینا یہ غلط ہے یہ اور ہم نے اسی لئے ایکشن لیا کہ اس کو کمینل کلر دیا گیا ایک جنرل بات ہوتی یہ غلط کام ہے اور وہ ڈی ڈی اے سے کہتے ہیں یا ایم سی ڈی سے کہتے ہیں یا پولیس سے کہتے ہیں کہ بھئی ہٹاؤ تو بالکل درست بات ہوتی اور وہ حقیقت کرنے کے بعد معلوم کرتے کہ بھئی واقعی اگر یہ illegal ہے تو اس کو ہٹاتے ہیں اس کو لیکن انہوں نے اس کو دوسرا رکھ دیتے ہوئی صرف مسجدوں کی بات کہی جو غلط بات ہے ہم بھی یہی پہ رہتے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ مسجدیں کم بنتی ہیں اور دوسرے جو ہے ریلیس پریسز زیادہ بنتے ہیں وہ ہماری آنکھ کے سامنے ہیں وہ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ معلوم ہو جانا چاہیے اور ایک پروپر ایک کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ ایک پروپر طریقے سے ریسرچ کر کے دیکھ کر کے جگہوں کو جا کر کے خود ان ایم پی سے مراقعات کر کے ڈی سی پی اگرہ سے مراقعات کر کے جو اس ایریا کے ہیں یہ معلوم کریں کیا واقعی کے ہے اور واقعی اگر مسجدیں بنائی تو کتنی ہیں اور دوسرے لوگ یہ بنا رہے ہیں اس طرح کے تو وہ کتنے ہیں اور جو اپنے گھر یا دوسرے کمرشیل طریقے سے بنا رہے ہیں ایسی سرگاری زمین وہ کتنے ہیں تو ایک طرح سے ایک پوری پکچر آ جائے گی سامنے کہ مسئلہ ہے کیا اور جو اس کو ایک کمیٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد یہ بات ساپ ہو جائے گی اس کمیٹی کے اندر آپ نے سوم ہوٹے لیتے ہوئے کتنے لوگوں کو اس کو کتنے دن کے اندر اپنی ریپورٹ آپ کو ساپنے ہوگی اور اس کے ریپورٹ کے بعد آپ آگے اس ریپورٹ کو کس کو بھیجیں گے اس کمیٹی میں پانچ آدمی ہیں جو سب کے سب جاریمانے لوگ ہیں ہمین رائس میں یا لیگل یا سوشل ایکٹیویز یا سائنٹسٹ قسم کے لوگ ہیں اور یہ لوگ دس دن کے اندر ہم نے دس ورکنگ ڈیس میں کہا ہے لیکن اگر ان کو کام لگتا ہے زیادہ ہے اور اور وقت شاید ان کو اور وقت دیا جائے گا اور جب یہ ریپورٹ آ جائے گی تو ہم ایک پریس کانفرنس کر کے پبلک کو میڈیا کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی ایک کاپی آہ ال جی کو بھیجیں گے اس لیے کہ اصل شکایت آہ بی جی پی ایم پی نے آہ ال جی صاحب کو ہی کی ہے تو ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ صورتحال یہ ہے جو بھی آئے گی ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ ہی آنا چاہیے لیکن جو بھی آئے گی اس کو ہم ان کو بھیج دیں گے ایتھے خان صاحب دن کا کہنا تھا جو سرکاری زمین کے اوپر گبجہ ہے چاہے وہ کسی بھی نیو سمدائے کے لوگوں کا ان کو ہٹنا چاہیے ان کو ہٹانا بھی چاہیے کیمرمن من مہن کے ساتھ انیل کمارس ان ٹوٹل نیوز ٹلے